بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شہ فصد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور رمضان بھی بہت اچھے سے آپ تک گزر رہا ہوگا اور آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی میں شیئر کر رہا ہوں وہ بہت ہی مزیدار سی فنگر بائٹس ہیں چکن فنگر بائٹس اب آپ کی چوائیسے آپ اس کو کسی اور میٹ میں بھی بنا سکتے ہیں تو چکن فنگر بائٹس بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اچھا اس میں سب سے پہلے آپ کو جو آٹا گوننا ہے جو اس کی ڈو بنانی ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جس میں میدہ ہے میرے پاس میدے کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے ایسٹ ٹھیک ہے ایسٹ کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں چینی نمک اور آئیل ان تمام چیزوں سے ہم گون لیں گے آٹا کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں اس کے بعد والا پار پہلے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں آٹے کو گون کے یہ دیکھیں اس کو میں نے کور کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آٹا گون کے آپ نے اس کو کسی بھی باؤل میں ایسے باؤل میں جو کور ہو سکے اور اس کو آپ نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رس دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آلریڈی کر کے رکھا ہوا ہے سمپل ساری چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے آٹا گوننا ہے یہ ہم نے آٹا دن کر لیا اب کیا کرنا ہے اس کی ہم بنائیں گے فلنگ اچھا فلنگ کے لیے آپ کو چیزوں کی جو ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہاں چکن شرد ہوا ہوا رکھا ہے وہ بوائل کر کے میں نے اس کو ریشے کر لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں نمک ہے کالی مرچ ہے چکن پاوڈر ہے نمک کالی مرچ اور چکن پاوڈر کے استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں تھوڑی سی گاجر اور شملا مرچ کو چوب کر کے لگ لیا ہے اچھا اب اس میں شملا مرچ کی جگہ اگر آپ چاہیں تھوڑا سا سپائسی اس کا فلیور چینج کرنے کے لیے تو آپ ہری مرچ کے بیج نکال کے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم میں لے رہا ہوں اس میں آئل تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ کے قریب ہم آئل لے لیں گے اب یہاں پر میں اس میں ڈال رہا ہوں گاجر اور یہ شملا مرچ چلی یہ ہم نے گاجر اور شملا مرچ ڈال دی ہے اس کے بعد اس کو ہم سوتے کرتے ہیں اور جو میں نے کہا کہ جو ہم فلنگ تیار کر رہے ہیں اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جب ہم بائٹ کریں تو فلنگ نہیں گرے تو اس کے لیے ہمیں اس میں چاہیے ہوگا میدہ اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی یا دودھ آپ کی چوائس ہے میں اس میں پانی یوز کر رہا ہوں آپ چاہیں گے تو دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ کیا لیں کہ فلیور میں کوئی فرق نہیں آتا ٹھیک ہے بس اس کو ہم نے ہلکا سا تھوڑا سا سوتے کریں گے گاجر کو اور شملا مرچ کو اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر یہ میرے پاس موجود ہے چکن اوبال کے اور ریشے کر لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال رہا ہوں چکن پاوڈر یہ ہم نے ڈال دیا چکن پاوڈر اچھا چکن پاوڈر بھی کیونکہ سالٹی ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سالٹ بہت نورمل ڈالیے گا ٹھیک ہے یہاں پر اب میں اس میں ڈال دیا ہے کالی مرچ اور کالی مرچ کے ساتھ ہی اب میں شامل کر رہا ہوں اس میں نمک یہ دیکھئے ہم نے اس میں نمک ڈال دیا چلیں اور اس کو اب ہم پہلے کریں گے مکس تاکہ تمام مسالہ جو ہے وہ ہمارے چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے اب یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہم جب کسی بھی چیز میں ہم فل کریں گے تو یہ گرنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے یہ ہم جب بائٹ کرتے ہیں تو یہ گرتا ہے جو آپ لوگ نے پوچھا ہے اب اس کو کس طرح سے ہم سیٹ کریں گے یہ دیکھئے اب بس اس کو ایسا چھ پکانا نہیں ہے ساری چیزوں کو آپ نے مکس اپ کیا اچھے سے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے میں لوں گا تقریبا میدہ تھوڑا سا یہ ہم ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے میدہ ڈالنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ چاہیں پانی لے لیجیے یا پھر آپ اس میں دودھ ڈال لیجیے فلیور میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو میں اس میں پانی ڈالوں ٹھیک ہے جس ایک سے دو کھانے کے چمچ کے قریب پانی ڈالا اور اس کو آپ نے اچھے سے میدے کے ساتھ مکس کرنا ہے تو یہ ہماری جو فلنگ ہے یہ بالکل ایک ساتھ جڑ جائے گی یہ دیکھیں جو الگ الگ چیزیں تھیں وہ سب ایک ساتھ بائنڈ ہو جائیں گی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں آپ کو بات کر رہا تھا جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا بکھر رہی تھی آپ یہ دیکھیں یہ بکھر نہیں رہی ہے ایک ساتھ بائنڈ ہو جائیں تو یہ چھوٹی سی ٹپ تھی جو کمرشل ہی ہم لوگ کرتے ہیں اور اب آپ لوگ کیجئے گا اور آپ کی چیز پرفیکٹ بنے گی ٹھیک ہے اور اب میں فلیم کو آف کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے ریڈی اس کو میں یہاں سائٹ پر کرتا ہوں اور اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں گندے ہوئے میدے کو ہم رول کریں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈرائے میدہ ڈسٹ کیا اور اب اس کو ہم میدے کو نکالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ہم نے گونڈ کے رکھا تھا میدے کے ساتھ ایسٹ چینی آئل اور پانی یہ ہمارے پاس وہ میدہ جو آٹا ہے وہ تیار ہے اب میدے کو ڈسٹ کیا ہم نے سکھے میدے کو اور اوپر ہم نے یہ آٹا رکھ کے اس کو آپ نے ڈن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی سٹکس بنانی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں پہلے ہم اس کو ہاف کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے اب ہم رول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی جب ہم یہ اس کو رول کر رہے ہیں تو ہم پہلے کام کیا کرتے ہیں کہ اپنا آون جو ہے اس کو آن کر دیتے ہیں اور چاہے آپ کے پاس گیس آون ہے ایلیکٹرک آون ہے میرے پاس یہاں فوٹائل کا ڈیجیٹل آون ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ٹچ سکرین ہے اب اپنے اس کو فنکشن دینے ہیں آپ اینڈ ڈاؤن ٹھیک ہے تو یہ میں آپ اینڈ ڈاؤن کنونشن کے ساتھ فین کے ساتھ میں نے آن کر دیا ہے ٹیمپریچر میں اس کو دے رہا ہوں تقریباً ون ایٹی فائیف اوکے کر دیا لائٹ آن کر دی اور ساتھی ٹری نکال لیں گے جس میں ہم نے اپنی سٹکس رکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو جب تک ہم یہ اپنی سٹکس سیار کریں گے ہمارے پاس جو آون ہے وہ بھی ہمارے پاس پری ہیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بس اب اس کو آپ نے اور یہ تقریباً ہاف انچ کی آپ نے اس کی جو تھکنس ہے موٹائی جو ہے وہ ہاف انچ ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں اس طرف سے یہ بلکل اسٹریٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو یہاں سے کٹنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم نے فلنگ تیار کی ہے اس کو اب ہم رکھنا شروع کرتے ہیں اس کو یہاں سے آپ نے ایسے رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ گیپ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ہاف انچ کا ایک انچ کا تقریباً آپ نے ایدھر گیپ چھوڑ دینا ہے سائٹ پہ آپ ایک انچ کا گیپ دینے کے بعد یہ فلنگ رکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فل کر دیا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کو رول کرنا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم رول کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رول کر دینا ہے اس کے اوپر آپ لے آئیں گے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں رول کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں سے نائف لے لیں اور بلکل جہاں تک یہ ہم نے اس کو لک کیا ہے وہاں پہ اس کو کٹ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے رول کر دیا اور اس کو ہم نے کر دیا کٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم باقی کو بھی رول کر لیں گے اچھے اس کو آپ کٹ کر لیجے چل یہ ہم دوسرا بنا لیں گے اچھے اب اس کو کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر کے بتا دوں یہاں سے اب آپ کو جتنی کتنی بڑی آپ کو سٹک چاہیے اس حسابتے آپ نے ان کو مارک کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو کٹ کر دی جائے چلیں اس کو میں یہاں تک کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا ہم نے اس کو کٹ کر لیا اور اب با رہی ہے اس کو ہم اپنے رکھیں گے بیکنگ میں بیکنگ پین میں اب آپ نے اس کو اس طرح سے اٹھایا تھوڑا سا رول کیا اور اس کو آپ رکھ دیں گے یہاں سمپل کیا کیا یہ دیکھیں اس کو میں نے اٹھایا آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہی جو ہمارے پاس ایجز ہے جس کو ہم نے لک کیا ہے اس کو میں نیچے لے جاؤں تو اس کو میں اس طرح سے بس چیپ دیا نیچے لے گیا اور یہ ہمارے پاس سٹک سیار ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح سے نیچے لے گئے اس کو اور اس کو یہاں رکھ دیں گے اور جب یہ سب بن جائیں گی پھر ہم اس کے اوپر ایگ واش انڈا لگائیں گے اور اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے چلیے تو اب ہم یہاں سے دوسری شروع کرتے ہیں چھوٹے بڑے جس سائز میں بھی آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں چلیے یہ لاسٹ ون اس کو بھی ہم سائے پہ کر دیں گے چلیے اب ہم نے یہ ہمارے پاس فنگر سٹکس ان کو دن کر لیا ہے اب باری ہے اس پر ایگ واش کی ایگ واش ضروری ہے ٹھیک ہے انڈا پھینٹ لیجیے پھینٹنے کے بعد بریش سے یہ ہاتھ سے جو بھی جو آپ کو بہتر لگے کیونکہ اس کا جو کلر ہے جو کلر آتا ہے وہ اس سے ہی آئے گا اگر یہ نہیں لگائیں گے تو اس کے اوپر کلر ایسا چھ نہیں آئے گا اس طرح سے سارے اچھے سے کوئی ایریا جو ہے اوپر سے سائٹس میں سے خالی نہ رہے اور آون ہمارے پاس پری ہیٹ ہو گیا ہے آون ایٹی فائیف ٹو ون نائنٹی پر آپ اس کو پری ہیٹ کر لیجیے گیس آون ہے یا الیکٹر آون ہے جو بھی ہے آپ پہلے سے اس کو پری ہیٹ کر لیجیے تاکہ جب آپ اپنی فنگرز رکھنے جائیں تو پری ہیٹ ہوا وہ ہو اب آپ کا آون اور آپ باری ہے اس کو آون میں رکھنے کی تو اس کو اب ہم آب آون میں رکھتے ہیں اور آون کے اس کو میڈل میں ہم نے رکھ دیا ہے آون کو بند کرتے ہیں تو ہم آئے پاس فنگرز جو ہیں وہ تو چلی گئی ہیں بیک ہونے کے لئے ٹھیک ہے چوپر لیں گے اور سب سے پہلے لک کر لیں گے آچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت سمپل سب سے پہلے آپ لے لیں گے میدہ ٹھیک ہے میدے کے بعد اس میں آپ شامل کریں گے ٹھیک ہے آئل ٹھیک ہے یہ ہم نے آئل شامل کر دیا اس کے بعد ڈال دیں گے آپ نمک اور اس کے بعد آپ ڈال دیں گے اس میں پسی ہوئی چینی ٹھیک ہے پسی ہوئی چینی کے بعد اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آئل ڈال دیا میدہ ڈال دیا پسی ہوئی چین ڈال دی لیکن مین جو اس کی انگریڈنٹ ہے یا جو اس سے آپ کہلیں کہ یہ پھولے گا ایکٹیو ہوگا وہ ہے یہ ٹھیک ہے انسٹنٹ ایسٹ ہے ایک ہوتی ہے اینسٹ دانے دار یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے یہ دیکھیں میں اپنے ہاتھ میں نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انسٹنٹ ایسٹ ٹھیک ہے اور ایک اس میں ہوتی ہے دانے دار ایسٹ اگر آپ دانے دار ایسٹ use کر رہے ہیں انسٹنٹ کی جگہ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو آپ کو نیم گرم پانی میں پہلے بھگو کے رکھنا ہوگا تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے اور یہ انسٹنٹ ایسٹ جو ہے اس کو ہم ڈائریکٹ جو ہے کسی بھی جو بھی ہم آٹا گون رہے جو بھی چیز بنا رہے ہیں اس میں ہم اس کو ڈائریکٹ ڈال دیں گے یہ ہم نے ایسٹ ڈال دی اس کے بعد اب اس کو ہم بند کریں گے اور اب اس میں ریڈی کریں گے ریڈی کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا آٹا ہمارے پاس رن ہو گیا بلیٹ کا خیال کرتے ہوئے آپ آٹے کو نکال لیجئے یہ دیکھیں بالکل سموٹھ ہمارے پاس آٹا جو ہے وہ ہو گیا تیار اب اس کو آپ کسی بھی ایسی چیز میں جو کوروالا آپ کے پاس ڈبا ہو باکس ہو اس میں آپ ڈال کے اس کو رکھئے اور اس کو کور کر دیجئے میرے پاس میں اسی ڈبے میں واپس ڈالتا ہوں جس میں میں نے آلریڈی گون کے رکھا تھا اور اچھا اب اس کو میں آپ کو فرق بھی دکھا دیتا ہوں میں یہاں رکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو فرق یہ دیکھیں یہ تازہ گوندھاوہ ہے اور یہ تازہ گوندھاوہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا ہے اب یہ اس سے دو گھنٹے کے بعد یہ اس سے ڈبل ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا اور اس کی صافتنیس دیکھ رہے ہیں اب یہ کتنا صافت ہو گیا لیکن یہ بھی ہمارے پاس ایسے ہارڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ بلکل صافت ہے ہمارے پاس تو جب آپ اس کو دو گھنٹے کے لئے اس کو ریس دے دیں گے تو پھر یہ بھی بلکل صافت ہو جائے گا تو اب میں اس کو کیا کرتا ہوں اسی پیالے میں رکھ دیتا ہوں اور اوپر سے کور کر دیجئے اب اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیجئے جہاں آپ کہلیں کہ ہوا نہ لگے ٹھیک ہے تو ایسی جگہ کہاں کیا ہے آپ مایکرو ویو میں رکھ دیں یا کسی کیابنٹ میں رکھ دیں بس ایسی جگہ ہو جہاں اس کو ہوا نہ لگے اور یہ دو گھنٹے کے بعد بلکل ایکٹیو ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہم جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں پیزا یا کوئی بھی ڈو تو وہ ہماری پھولتی نہیں ہے تو وہ پھولنے کا جو سارا آپ کہلیں کہ وہ ہے وہ ہے ایس پہ اگر آپ کی ایسٹ ایکٹیو ہے صحیح ہے اچھی ہے تو پھر آپ کا کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی چیز نہ پھولے چلی کاؤنٹر کون تھوڑا کلین کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اسٹکس ہماری کہاں تک پہنچی یہ دیکھئے بیترین سے اسٹکس ہماری پھول چکی ہیں تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت سا کلر بھی آ چکا ہے اور یہ دیکھئے آون کو ہم نے کر دیا ایک لوز اور اب یہاں پر اسٹکس کو باری ہے اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھ رہے ہماری پاس میں نے ایک باسکٹ رکھی ہے اور اس باسکٹ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو سرف کروں اس کو ہم اس طرح سے چل ہماری 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 کہ آپ نے یہ بنائے تو کیسے لگے اور ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں میں اس کو کٹ کر رہا ہوں صرف وہ دکھانے کے لئے کہ اس کا جو بیٹر ہے اندر جو ہم نے فلنگ کیا ہے وہ گرے گا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے بائٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں سب بیٹر جو ہے اندر اپنی جگہ موجود ہے اگر آپ میدہ یا جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے میدے کے ساتھ ہلکا سا پانی اگر وہ آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ پرابلم ہوگی کہ آپ کی جو فلنگ ہے یہ باہر گرے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اور اس کو ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے گا اور افتار جب آپ لوگ افتار کے دستخان میں بیٹھے ہیں تو ہم شو کہ آپ سب افتاری سے پہلے دعا مانگتے ہوں گے تو اس دعاوں میں خصوصی طور پر ہمارے چینل کو میری ٹیم کو مجھے نام سے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اسی کے ساتھ آج گیا اپیزوڈ ہم ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ ہوگی آپ سے ملاقات اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی